اسلام علیکم بھرء، سی largely منی بھال اور برکم ٹو مائی یوریوب چینل آج ہے بسیکلی فرائڈے آج ہے ماہ رمزان کا آخری جمعہ جمعہ تالوا یار یہ والے رمزان جیسے ختم ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رمزان آئے اپنی لگے رمزانوں کے اندر سیزن تھا یہ بڑا مزدار تھا یہ آخری کے روزوں میں جا کے کچھ تھوڑی گڑèce گڑڑ ہوئی ہے otherwise ویسے رمضانوں میں جو ہے وہ سیزن بہت اچھا رہا ہے تو اس وجہ سے روز زیادہ بتا نہیں چلے آخر جمعہ جی جمعت الویدہ ہے تو اس وقت ہم جا رہے ہیں اپنی علاقے کی سب سے وہ والی مسجد میں جہاں پہ سب سے اینڈ میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے کیونکہ میں تھوڑا سا لیٹ اٹھا تھا اور ایک مسجد میں میں نے تھوڑا سا خطبہ مس کر دی تو میں یہ والا پورا جو جمعت الویدہ کا خطبہ ہے کہ میں مس کرنا نہیں چاہتا اور مسجد کی بات یہ ہے کہ دو دوست میرے اور ہیں جو جمعہ مس کر چکے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں یہی پہ اور آج ہم نے بہت سارے چیزیں پلان کر کے رکھیم یہ کیا ہونے والا ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں سیٹیوں ہم یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لئے لیکن یہ بھی یہ بوئیس سمجھ سکتے ہیں کہ گاڑی آپ نے ایسی جگہ پہ لگانی ہوتی تاکہ نکلتے وقت آپ کی گاڑی جو ہے وہ آسانی سے نکلے کیونکہ ابھی تو یہاں پہ آپ کو کم راشنہ در آ رہا ہے تھوڑے در میں ہی پاؤں رکھنے کے لگانی ہوگی میں مسجد ہے تو میں کام کرتا ہوں کہ میں یہ سوالی گلی میں لگا دیتا ہوں تاکہ جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہو ہم بھاگتے ہوئے آئیں اور یہی سے جو ہے وہ وہ آگے سے لف سے نکل جائے آزیوں کا جو ہے وہ باہر روڈ تک جو ہے وہ کتارے لگی رہے ہیں آرے ہمارے لڑکوں کا بھی دمکی اپکے دیں گے یہ جمعہ کی نماز ختم ہو چکی ہے اور ابھی دعا ختم ہوگی تو بس دم جائے وہ نماز پڑھ کے نہیں آرہا کوئی کشمیر فتح کر کے آرہا ہے بھائی یار یہ ساڑھے چار بجے نماز مطلب اثر کا ٹائم تو داخل ہو گیا ہے یار آپ کو نماز مل گئی نا آپ بس اللہ کا شکر کرو اور آگے پڑھو جمعہ تو الفضہ آپ کو مل گیا ہے سب سے اینڈ میں بھائی یہ سہولت ہے لوگوں کے لیے ہے کہ سہولت یہ تھی کہ چلو یار ہر جگہ سے رہ گی میری نماز تو اٹلیس مجھے یہاں نماز تو یہ سہولت نہیں ہے یہ ہماری یہ اثر کا نماز چونکہ مجھے لگتا ہے کہ داخل ہوگی نہیں نہیں یہ سمجھو جیسے اکرہ یونیورسٹی ہے نا 45% والے کو بھی ایڈمیشن دے دیئے یہ جمعہ کی نماز ہے پتہ کریں گے اچھا رمضان میں اگر آپ کوئی بھی اچھا کام کریں تو آپ کو اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے اس لیے ہم نے جو ہے وہ آج چیزیں بنوائی میں ریسیورٹ کرنے کے لیے آخری جمعہ ہے آخری بس اب رمضان کے چار دن رہ گئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمالیں اچھا اس کو بتانے کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم مطلب کیٹ شو آف کر رہے ہیں کچھ کچھ لوگ کومنٹس کرتے ہیں کہ یار یہ آپ نیکی کرو دریہ میں ڈالو اچھی بات ہے ضرور بٹ یہ کہ اس سے یہ ہوتا یہ ہے کہ انسپائر ہوتے ہیں لوگ بہت زیادہ رہے انسپریشن لوگوں کو ملتی ہے کہ یار چلو جب یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں اور یہ واقعی ہے ایسا ہے میں نے دیکھا ہے ابھی میرے بہت سارے دوست جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو ان کی جب میں انسٹرگیم کی سٹوریز یا سٹیپ جر کی سٹوریز دیکھ رہا ہوں تو پتہ نہیں دل سے مجھے بھی ایک آواز آ رہی ہے میرا بھی دل کر رہا ہے کہ یار میں بھی جاتا ہوں میں بھی جاتا ہوں تو اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہوتی اگر آپ کو اچھی نیت سے اگر آپ کو اپلوڈ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے کہ لوگ اس سے انسپائر ہوں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے اتار یار اس کو ٹائم کیا رہا ہے کیونکہ رہا ہے بھی افتاری میں سکسٹین آدھا گھنٹہ ہے بھائی اچھا بھائی یہ سارے مولے والوں بھی باتنی ہے ادھر والے لوگوں باتنی ہے بھائی بہت کم ٹائم ہے میں تو کہہ رہا ہوں میں باتیں بھائی سارے پر بھی بنت MON علیہ وسلم اللہ اندر لے جو تو بہت لے جائے گا تو پی میں کہاں لے کے لیے اب دن اتر ہوں باتنی ہے بھائی وسلام اگر پکھیوں کیا پاک ایکسے موتکיכیں یہar ب Australia شکریہ تو دو میرے کیا یہی ضرور کی которой تاعني انہیں والے ہیں بہت خالی بہت دو ہوں بہت نسو بہت آگی اچھی جگہ جنہیں بیلیانی شکریہ بعد بہت بھائے گا بہت آملوں بننانی بسم اللہ اسی دیاد سے لاؤ 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 مشیر نے اس ٹیکل لگائیں باز 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 بھائی باتنہ شروع کر کب باتنے گا سو بھر سیری کر رہے گا کہ سب کو بکار باتنے کے لئے آخری جمعہ ہے اس کے بات پتہ نہیں اگلے سال رمضان نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے رمضان جو ہوتا ہے وہ آپ کے لئے سمجھے کہ بہت بڑا توفہ ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ نیکی کر لو تو زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر لو رمضان میں اس کا فائدہ ہی ہے اچھا ایک شاپر جو ہے اس میں سے وہ ہم بھیجوا رہے ہیں ابھی اتکاف جو بچے بیٹھے ہیں ان کو اس کا ریزن یہ ہے کہ جو اتکاف میں بچے بیٹھے ہیں وہ بڑے پیارے اور ایک الگ جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ میں میں آج تک ابھی اتکاف میں نہیں بیٹھا یاد ہے بھائی اتکاف میں بیٹھا تھا اللہ معافی اس مسجد کے اندر جہادی آگا ہے اس کو جہادی کہہ رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں چار مہینے کے لئے سہروزے پہ چلا ہاں اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ جہادی جس مسجد میں یہ بیٹھا تھا تھے کہا پہ مہا پہ جہادی آگا ہے انہوں نے بولا کہ اصل جذبہ جو ہے وہ یہ ہے جہاد چلے ہمارے ساتھ ہم آپ کو بارڈر پہ لے اس نے بھاگ کے آیا وہاں سے پانی کی ٹائمیں بھی پوچھ لے بھائی کیسے چلے تلی گاڑی آج کل کہاں ٹھوک رہے ہو کھمبا تو نہیں چھوڑا ہوگا محلے کا ماشاءاللہ مکینے اللہ تعالی نے رسک لگایا ہے مکینے اللہ تعالی نے رسک لگایا ہے مکینے دیکھتا اس کو لگتا ہے جیتو پاکستان میں آجوں میں اب یہ سمجھ آگئی کہاں کا جنگ ہے وہ دیکھو ابھی بھی پڑا گئے ہاتھ میں اچھو جیف تاری کا ٹائم ہو گیا ہے تو چلو ہم بھی ذرا یہ بریانی چک لیں کیسی بنی ہے جمعت الویدہ سبک مبارک اور عبید کی تیاریاں شروع کرتے ہیں